ہماری ہاں ٹائمنگ کوئی نہیں کیونکہ میں اختیار محترم آپ کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے سپیڈ یہ ہے کہ پوری دنیا کی خواتین میں سے جو بھی پیشکا اور مفتی عبدالقوی صاحب کا کام ہے ایک سیکنڈ کے اندر ان کی پیشکا اس کو قبول کر کنے نکاحوں تک جائیں گے چونتیس تک تو آپ پہنچ گئے جس وقت تک خواتین کی طرف سے بسم اللہ تو میں بھی ساتھ کہتا رہوں گا الحمدللہ تک پھر آپ رہتے ہیں نکاح میں یہ تو مختلف ہوتے ہیں تو میں کسی کا دل کیوں تھوڑوں میں بارال پیار دیتا ہوں محبت دیتا ہوں اور کیف ایک لمحات ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا تھا معاملہ وہ تحجد کے نوافع میں کان پکڑ کے اللہ سے معافی کروا لیتا تھا اس وقت میرے صاحب موجود ہیں بڑے کنٹراورشل مفتی ہیں مفتی عبدالقوی صاحب ان سے بات چیز کرتے ہیں اکثر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں کیا معاملہ ہے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ بڑا اللہ کا فضل ہے بڑا اللہ کا کرم ہے آج لہور مختلف دوستوں کی دعوتوں پر آنا ہوا آپ حضرات نے یاد کیا تو ہم نے کہا السلام علیکم مفید آپ نے پچھلے اپنے انٹریوی میں بتایا مجھے کہ آپ کے چوبیس سے زیادہ نکاہ ہیں کتنے نکاہ ہیں میرے پیٹے چوبیس کے اندر مزید دس آر شامل کر لو بات یہ ہے کہ میں اس دفعہ عالم عرب میں گیا تو میں نے ان کو فتوہ بتایا چلو عربی میں بتا رہتا ہوں یہ ہے کہ نکاہ کو آپ جتنا آسان کریں گے تو اتنا آپ بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچیں گے تو ہمارے بہت سارے اب علماء ہیں جو دو تین چار شادیوں کی طرف جا رہے ہیں تو اور اہل دین ہیں جو دو تین چار شادیوں کی طرف جا رہے ہیں میرے علم میں ایسے سینکروں لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت رزق حلال میں وسط دی ہے تو وہ دو تین چار نکاہوں کی طرف جا رہے ہیں جب آپ نکاہ زیادہ کریں گے اور ایک بات ذہن میں رکھیں جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ نکاہ کر رہا ہے یا اس کے دو تین چار نکاہ ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ یہ آدمی شرافت والا ہے اور یہ دین والا ہے اور یہ شریعت پر عمل کر رہا ہے بد کرداری کی طرف نہیں جا پچھلی بار آپ نے چوبیس کا اس بار آپ نے کہا دس اور شامل کر لیں آپ کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب پیار سے سپیڈ یہ ہے کہ پوری دنیا کی خواتین میں سے جو بھی بیوہ ہو متلکہ ہو اور ایسی خاتون ہو جو مفتی عبدالقوی صاحب سے عقیدت و محبت رکھتی ہو اس کا کام ہے پیشکش کرنا اور مفتی عبدالقوی صاحب کا کام ہے ایک سیکنڈ کے اندر ان کی پیشکش کو قبول کرنا کس چیز کے پیشکش؟ یہی کہ نکاح کر لیں کس لیے کہ آپ کو مدد کرتے ہیں مالی معاملت کرتے ہیں؟ نہیں مالی طور پر تو وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں معاملت ان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ کس چیز کا کاری کرنا ہے؟ میں بارال پیار دیتا ہوں محبت دیتا ہوں خلوص کا ساتھ وقت گزارتا ہوں الحمدللہ کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے انہیں بھی حاصل ہوتی ہے مجھے بھی حاصل ہوتی ہے پورکیف ایک لمحات ہوتے ہیں تو بہرحال کیا آپ کی عمر ہے؟ عمر تو میری چھے سٹھ سال ہے وہ کیمشیم رکھا بھا ہے؟ نہیں 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 الحمدللہ بات دیکھ ایک بات یاد رکھیں اب الحمدللہ میری زبان ٹھیک چل رہی ہے باقی چیزیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں اور آنکھیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں کان بھی ٹھیک چل رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں ابھی آپ دبائی سے ہوکے ہیں تو کیسا رہا ماشاءاللہ میں کہتا ہوں پندرہ دن کے بعد بھی دوستوں کا خاص طور پر عالم عرب کے جو لوگ ہیں ان کا اور پتھانوں کا اس قدر اسرار تھا پتھانوں کا آج آپ نے تیسری چوتھی بار جو ہے نام اسمال کیا میں کہتا ہوں میں حیران ہوں کہ ان کو اللہ نے میرے بارے میں ان کے دلوں میں جو عقیدت ڈالی ہے خدا کی قسم کبھی تو تحجد کے وقت میں رو پڑتا تھا کہ اے اللہ یہ آدمی جناب اتنا بڑا ٹرانسپورٹر ہے یہ آدمی کہہ رہا ہے جی میرے ڈیڑھ سو ٹرالے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی میرا یہ پراپرٹی کا کام ہے اور مجھ سے یہ عقیدت ہے کہ مفتی صاحب یقین کریں جس دن میں آنے لگا رات تحجد تک میں سو نہیں سکا اجمان کیا کرتے رہے ہیں اجمان شارجہ فلان کے ہاں چائے فلان اور تین چار جگہ پہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے جو کچھ تیار کیا میں نے کہا اس کو پیک کر لو اگلی دعوت میں شامل کر لیتے ہیں یہ بھی حضور کی زنت ہے پھر اگلی والوں نے جو کچھ کیا ان کو کہا آگے یعنی یوں جو دس دس منٹ کے اندر میں نے سارے پروگراموں کو سمیٹا اور پھر جا کے تحجد کے نوافل پڑھ کے نماز پڑھی اور تھوڑی دیر آرام کے اور پھر سیدھ آئے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی دبائی میں راتیں بڑی رنگین رہی تو رنگین راتیں دبائی یہ کیا معاملہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خلوس والے محبت والے پیار والے لوگ ہوں گے تو پھر کیفی راتیں گزریں گی اور یہ میں الحمدللہ ہاتھ باندھ کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے ان پندرہ راتوں کے اندر نوافل شکرانہ اور نوافل تحجد پڑھنے کی توفیق دی ہے چلو مزا سے کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا تھا معاملہ وہ تحجد کے نوافل میں کان پکڑ کے اللہ سے معافی کروا لیتا تھا یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی معاملہ رات ہوتا رہا ہے دیکھیں وہ رات گئی بات گئی مفتی صاحب آپ جو روایتی مفتی حضرات ہیں ان سے مختلف ہیں آپ پر بڑی تنقید ہوتے ہیں کئی بار ہمیں بھی بڑی تنقید کیا جاتی ہے کہ یہ مفتی نہیں ہیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے یہ تو خواتین سے گھرے رہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کتنے نکاح ہیں اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ چار نکاح سے زیادہ آپ کیسے نکاح کر لیتے ہیں آپ نے تو تیس چونتیس نکاح بتا لی پیرے بیٹے چار سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نکاح نہیں ہوگا نکاح ہوں گے ایک وقت میں دو تین چار میں بڑے عدب کے ساتھ ہاتھ جور کے کہتا ہوں کہ مجھے اہل تشیعہ اور اہل سنت علماء بتائیں کہ سیدنا علی المرتضی کے کتنے نکاح تھے حضرت سیدنا امام زہن العابدین کے کتنے نکاح تھے بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبہ کی کتنے نکاح تھے معنی یہ ہے کہ جناب نکاحوں کی کسرت کا یہ معنی نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ وہ کسی ایسے چیز کی طرف جا رہے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے نکاحوں کی کسرت کا معنی ہے کہ لوگوں کی آپ سے عقیدت اس قدر ہے لوگوں کی آپ سے محبت ایک وقت میں چار رکھ سکتے ہیں ہاں ایک وقت میں چار اور پانچ ماں ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ نے کوئی ساتھ اکاؤنٹنٹ رکھا ہے جو صحابہ رکھتا محمد صاحب ایک ان کریں ایک ہوت کریں بات یہ ہے کہ بہرحال اللہ کی نعمتوں کو شمارتوں کیا جانا ہے اور اتنی بڑی نعمت جس کا نام نکاح ہے تو بہرحال کتنے نکاحوں تک جائیں گے چونتیس تک تو آپ پہنچ گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس حالات میں جس وقت تک خواتین کی طرف سے اظہارِ عقیدت و محبت ہوتی رہے گی اور وہ مجھے کہتے رہیں گے کہ بسم اللہ تو میں بھی ساتھ کہتا رہوں گا الحمدللہ کیا وجہ ہے آپ کو اتنی کیوں جو ہے دعوتیں ملتی ہیں اس طرح کی نہیں میرے خیال میں ہر دین والے کو ملتی ہیں اب ہمارے ایک اور مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تین یا چار بیمیاں ہیں اسی طرح بہت سے علماء ہیں میں نے تبلیغ والے حضرات کو دیکھا ان کے ہاں بھی دو تین چار اسی طرح میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاں دو تین چار ہمارے جو پتھان علماء گزرے ہیں تو ان کے ہاں بھی دو تین چار نکاح بلکل آسان ہوتے ہیں جو آپ کے عام جو دورانی ہے نکاح کا وہ کتنی دیر چلتا ہے کیا ٹائمنگ آپ کی ہمارے ہاں ٹائمنگ کوئی نہیں کیونکہ نکاح موقت حلال نہیں ہے دوسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہے کہ میں نے پہلی کہا تھا آپ کو کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو میں اختیار محترمہ کو دے دیتا ہوں ان کی مرضی ہے کہ اپنے آپ کو کب تک رکھیں اور کب چاہیں ازادی حاصل کر لیں کب تک پھر آپ رہتے ہیں نکاح میں یہ تو مختلف ہوتے ہیں نکاح کیوں کرتے ہیں باقی جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں نکاح تو دیکھیں اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ محترمہ کی طرف سے ایک پیشکاش ہوتی ہے محترمہ کی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے تو میں کسی کہ دل کیوں توڑوں تو دل تو توڑنا نہیں کیونکہ دل بدست عور کے حجے میں سنایا کہ آپ پاکستان تحریکی انصاف بھی جوائن کرنے والے ہیں نہیں پاکستان تحریک انصاف میں تو میں ہوں سن دو ہزار بارہ جو انہیں پتا ہے بلکل ان کے علم ہے خود خان صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ مفتی عبدالقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں کب سے ہیں باقی یہ ہے کہ پچھلے آج جو دورانیا گزرہ حکومت کا تو خان صاحب سے وزیراعظم بننے سے آٹھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی بڑا خان صاحب نے مجھے پروٹوکول دیا بائیس تیسمنٹ کے ماری ملاقات ہوئی بڑی باتیں انہوں نے توجہ سے سنی لیکن جیسے ہی میں آیا تو دوستوں نے کہا کہ جی بڑا انہوں نے پروٹوکول دیا ہے اور میں نے کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ انہوں نے کہا کمال ہے بڑے اہم لوگ تھے انہوں میں سے ایک صاحب دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کہا خیر ہے خان صاحب نے اتنا پروٹوکول دیا کہ جہاز رکا رہا آپ بنی گالہ کے اندر حالا کے جلسے بے جانا تھا تو میں نے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو آنے والی حکومت اگر ہوئی خان صاحب کی اور وہ بنی تو وہ جناب خان صاحب کی حکومت نہیں ہوگی وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی وہ عمران خان کے منشور کی حکومت نہیں ہوگی وہ مفتی عبدالقوی کی حکومت نہیں ہوگی ایسا کیا دیکھا تھے آپ خان صاحب خود بیان کر رہا ہے میں کیوں بتا ہوں یہ کچھ دیکھ کے آئے تھے یہی مجھے پتہ چل کیا تھا خان صاحب نے بھی تین چاہ دیا کی آپ نے کو ان کو بھی سمجھایا اس بارے میں نہیں خان صاحب اس لحاظ سے میں کہتا ہوں بڑا خوش نصیب ہے تو ان کے نکاحوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی اچھا نکاح اس سے بھی زیادہ ہوں گی آج یقینا تو لیکن بہرحال اب جو انہوں نے تیہ کیا ہے کہ شادی کرنی ہے اور اسی محترمہ سے گزارہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے جو ناظرین یہ تھے مفتی عبدالکوی صاحب آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے اکثر ہی تنقید کی زد میں رہتے ہیں لیکن یہ جو کہتے ہیں اس پر سٹینڈ بھی کرتے ہیں ابھی حال ہی میں دبائی سے ہو کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بڑا اچھا دوبارہ بھی دبائی جا رہے ہیں ہاں وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جس سال کے آخری دن بھی میں بھی لے کے جا رہے ہیں آہ میرا خیال میں پھر فیرست بڑی لمبی ہو جائے گی بہت شکریہ جیسے ناظرین یہ تھے مفتی عبدالکوی صاحب اپنی رہ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا تب تک کے لیے اپنا ایمیزبان علی حمضہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ